اسلام علیکم بیوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یہاں پر جناب میں نے ناوینگس کی ریسیپی ریکاڑ کر لی تھی صرف آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میں نے سوچے کہ آپ لوگ نہ اچھی ریسیپی سے محروم نہ رہے تو میں نے اس لیے ریکاڑ کر لی تو یہاں پر فرائیڈ ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے نمک لے لیا تھا ونگس تو اویسلی لینے ہی لینے تھے کیونکہ ونگس کے بغیر تو آپ کے فرائیڈ ونگز بنے گئی نہیں تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نہ ونگز لے لینے ٹھکا ہے اس میں میں نے سپائسز ایڈ کر دی��ا ہے جس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا لالوحی چیٹ کی تھی کٹی ہوئی لالوحی چیٹ کی تھی سوکہ دھنیا اور زیرا کٹا ہوا ایڈ کیا تھا بونہ ہوا کٹا ہوا ٹھکا ہے اور ساتھ میں کالی مچ ایڈ کر دیتی اور اس میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا اور اسے میں نے لگا دیا تھا ویڈ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پانی ڈال کے سے بس بوائل کر لیں اور یہ جناب ڈان ہو جائیں گے پھر ہم نے بیسن میں جو اس میں سے پانی تھوڑا سا بچا لینا ہے وہ ہم نے بیسن میں ایڈ کر لینا ہے اور بیسن کا ایک جو ہے نا وہ سلری ٹائپ بنا لینی ہے اس میں ہم نے ونگز ڈپ کرنے ہے اور گرما گرم اُبلتے ہوئے تیل میں ہم نے ڈال دینا ہے جناب ونگز اور انہیں اوپر نیچے سے ہم نے کر لینا ہے فرائے ٹھیک ہے یہ دیں ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس پہ پھر کلر جو ہے نا وہ ایک طرف زیادہ آجے گا پھر اس طرح نا اچھا نہیں لگے گا تو انہیں آپ نے فوراں سے نہیں ہلانا تھوڑا سا سیٹ دینا ہے بیسن کی کوٹنگ کو نا اوپر اس کے بعد آپ نے چمچ ہلا دینا ہے ساتھ میں ہم فروٹ چارٹ بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایپل لے لیا تھا ساتھ میں گریپس لے لیا تھا ساتھ میں بنانا لے لیا تھا اور ان سب کو ہم نے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں مرضی کے مطابق کٹ سکتے ہیں تو یہاں پر جناب کچھ لوگ اسے فروٹ چارٹ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے فروٹ رائیتا کہتے ہیں ہم تو فروٹ چارٹ کہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں تو یہاں پر جناب ہم نے دی بھی منگوال کیا تھا اور اس میں ہم نے ڈال دی تھی چینی ٹھیک ہے چینی ڈال دی تھی صاحب میں زیرہ ڈال دی صاحب میں کالی میٹ ڈال دی تھی میرے پاپا جو ہے نا وہ بہت اچھی فروٹ چارٹ بناتے ہوتے تھے تو مجھے نا ان کی ہاتھ کی فروٹ چارٹ بہت یاد آتی ہے مطلب میرے باپا جو ہے نا وہ کچھ کچھ چیزیں بناتے ہوتے تھے اور وہ بہت مزے کا بناتے تھے تو نا بس یہ بناتے ہونا مجھے ان کی یاد آگئی تو ہیر یہاں پر نا بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین تو نا بس ایسے ہی بھی انسان کی یاد رہ جاتی ہیں انسان چلا جاتا ہے تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی ریپلیسمنٹ بھی کوئی بھی نہیں ہوتی تو آپ کے ماں باپ بھی اسی طرح کی چیز ہیں کہ ان کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے بے شک جو بھی ہے نا لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ وہی ہوتے ہیں تو ہیر یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نا چاہ پی رہی تھی صاحبہ میں نے مک کیک بنا لیے تھے مک کیک کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیں بہت مزے کے انسانٹ ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس کیک کو بننے میں اور آپ لوگ دیکھیں کتنا مزے کا بننا ہے یہ کیک نا بہت مویس بنتا اور بہت اچھا بنتا ہے یہی کیک کی ریسپی آپ لوگ فالو کر کے ایک بڑا کے ایک بھی بنا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اس کی کونٹیٹی جو ہے نا وہ آپ ڈبل ٹریپل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں بس آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس کو نا دھبا کر کے یہ کتنا سوفٹ بنا ہے اور یہ نا میں نے دو فلیورز میں بنایا تھا ایک میں نے چوکلیٹ بنایا تھا دوسرا میں نے نا وزنیلہ بنایا تھا میں نے چوکلیٹی بنانے کا مور تھا لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ کوکو پاورڈر ہتم ہو گیا تھا اس لئے پھر مجھے ایک دوسرے والا بنانا پڑا ہے دونوں ہی بہت مزے کے بنا تھے ایمان کے دوسرے والا زیادہ اچھا بنا تھا تو یہاں پر دیکھیں کہ رن کا نا ہاتھ جل گیا ہے اور وہ بچاری مجھے دکھاری سے انگلی اس کے بیڑا گرک ہو گیا انگلی کا تو ہر یہاں پر دیکھیں میں نے نا ایک بوٹوکس مارکس بنایا تھا ماسک سوری مارکس کہہ دیا مارکس بنایا تھا بہت ہی شاندار کی زمگا یار یہ لگانے کے بعد آپ کی سکین اتنی کوئی اچھی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے پکڑ کے کسی نے کھینچ ہی دی ہے کمال کا سکین ہو جاتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ سکینہ ڈیٹیل میں جو ویڈیو شیئر کروں گی تو میں اپنے پر ٹرائے کر رہی تھی اور یہ کمال کا ہے یہاں پر دیکھیں میں پکسی کھا رہی تھی بہت اچھی چیز آپ لوگ بھی کھائیں اور یہاں پر اینڈ پر کبارہ کرنے کے بعد ہر چیز کا گرین ٹی بہت ضروری ہے ہر چیز کا کبارہ کرنے کے بعد آپ لوگ پیئیں گرین ٹی اور خوش رہیں